نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی امامت کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تکرمته الا باذنه لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو یعنی اچھی طرح صرف ریڈنگ نہیں مانا یعنی سمجھتا بھی ہو کیونکہ قرآت ہمارے ہاں کی قرآت نہیں ہمارے ہاں کی قرآت کیا ہے صرف الفاظ کا علم لیکن حقیقت میں قرآت کیا ہے جب قرآت قرآن ہو تو اس کا مانا کیا ہے اگر آپ اردو کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے صرف الفاظ پڑھنا بک ریڈنگ کس کو کہتے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے کو نہیں نا لیکن ہمارے ہاں قرآن کی قرآت کا جو کونسپٹ ہمارے ذہن میں فوراں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے پڑھنا اس کو ہم قرآت کہتے ہیں اس لئے وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف الفاظ ہیں اگر قرآت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو یعنی سب سے زیادہ احکام اور مسائل کی حدیثیں جانتا ہو پھر اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو مدینہ کی طرح اب یہ بھی ایک میرٹ تھا نمبر ون میرٹ کیا ہے علم نمبر دو دین کے لئے قربانی دین کے لئے کی گئی قربانی میرٹ ہے اور اس میں بھی جو سب سے پہلے کرے اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی جگہ امامت نہ کرائے یعنی اگر ایک شخص مقرر ہے کہ یہ امام کی طور پر تو کسی کو حق نہیں کہ اگر وہ دو چار منٹ آگے پیچھے لیٹ ہوا ہے تو فوراں آگے جا کے امامت شروع کرا دی جائے کہ وہ تو ہمیشہ لیٹی ہوتے ہیں لہٰذا ہماری نماز لیٹ ہو رہی اور ہم خود ہی کرانے لگیں تو یہ بھی ایک قسم کی بغاوت ہے یہ درست نہیں اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسنت پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے یعنی کسی کے گھر میں گھر والے کی جو مخصوص بیٹھنے کی جگہ ہے مثلاً اس کا سٹیڈی ٹیبل ہے یا اس کا کوئی خاص بیٹھنے کا ایک مقام ہے تو وہاں جا کر نہ بیٹھے اس کی اجازت کے بغیر کیوں یہ کیوں مایوب ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کی پرائیویسی ہے اس کی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کو دکھائے یا کسی اور کے پاس جائیں اور دوسرے کے لیے ناغواری کا سبب ہو سکتا اور ایسی چیزیں تعلقات میں خرابی کا سبب بنتی ہیں اب دیکھیں نا کسی کو اس کے مقام سے ہٹا کے یا اس کی اجازت کے بغیر خود وہاں جا بیٹھنا اس میں صاحب خانہ کے احترام یا مقام یا اس کی پرائیویسی ان چیزوں کے حقوق پر ضد پڑتی ہے یہ بھی ایک طرح کی سرکشی والی بات ہے نا لگ پولنگ یہی سے تو شروع ہوتی ہے اچھا اس چیز کو آپ کہیں اور بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور کہاں نہ بیٹھا جائے جس طرح استاد کہیں بھی کسی سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں کہیں بھی یا کسی کے آفس میں جا کر آفسر کی چیئر پر بیٹھنا اور اگر کوئی منع کرے تو کہے یہ بہت بڑے بنتے ہیں یہ بات نہیں ہے وہ اس کا خاص مقام ہے جو اسی کے لیے بنا ہے جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو آپ بھی بیٹھ جائیے کیونکہ کوئی چیز کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوتی یا وہ کوئی اس کے نام نہیں لگی ہوتی وہ اس خاص مقام کی وجہ سے اس کی ہوتی ہے جو بھی اس مقام پر ہو وہ وہاں اجازہ سے بیٹھ سکتے ہیں وہ چیئر جو ہے وہ سمبلائز کرتی ہے آثورٹی کو یا پوزیشن کو تو ایسی صورت میں پھر دوسرے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں رسپیکٹ کی بات بھی آتی ہے تکرمہ کا لفظ آیا کرامت اسی سے ہے نا یعنی اس سے آپ دیکھیں نا تعلقات خراب ہوتے ہیں ایسے کاموں سے صاحب خانہ کا خاص مقام اس کی جو بیٹھنے کی یہ خاص جگہ وہ اس کی گھر پر ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اگر کوئی اور آ کے وہاں بیٹھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اس کا جو ایک حق ملکیت ہے اس کو بھی چالنج کیا ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی سیٹ خاص لیول پر مسئلہ رکھی ہوئی ہے یا خاص طریقے پر رکھی ہوئی ہے تو وہ دوسرے شخص کی کام کی روٹین ہے اس میں بھی وہ چیز خلال انداز ہو جاتی بہر آگے صرف صاحب خانہ ہی نہیں عام اخلاق بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوئے مثلا کھانے کی میز پر ایک خاص جگہ پر بیٹھا ہوئے دوسرے شخص کو کرسی نہیں ملی اور وہ اس تاک میں اچھا کوئی اٹھے تو میں جلدی سے اس کی سیٹ پر کھبزہ کرلوں اب اگر وہ اٹھا ہے گیا ہے اور واپس آیا تو دیکھا ہے کہ کوئی اور وہاں پر براجوان ہے تو یہ چیز بھی درست نہیں بعض وقت لیبریری میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ آیا بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے اپنا سب کچھ کر رہا ہے اتنے میں اسے کوئی ریفرنس یاد آیا وہ اٹھ کے گیا ہے کوئی اور کتاب لینے کے لیے اتنے میں وہ آیا تو دیکھتا کہ جی وہ تو کرسی جا چکی ہے تو یہ ایک بیسک اخلاق کی بات بھی ہے ٹھیک ہے چلیے اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو حافظ ہے بچہ اور باقی سب نہیں تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے نابالغ بچہ اگر حافظ ہے قرآن ہے تو اس کو امام بنایا جا سکتا دلیل حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا پس مجھے امام بنایا گیا حالانکہ میری عمر سات سال تھی اپنے قبیلے میں کیونکہ باقی تو کسی کو اتنا قرآن آتا نہیں تھا اندھے کو امام بنانا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو امام مقرر کیا تھا حالانکہ وہ نابینا تھے اگر نابینا جو ہیں وہ زیادہ عالم ہیں باز نابینا دیکھنے والوں سے بھی زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا اس کو بھی امام بنایا جائز کیونکہ اصل چیز کسی کا بڑا چھوٹا ہونا نہیں اصل چیز اس کی قابلیت ہے تو میرٹ کیا ہے کسی کے امام بننے کا یا لیڈر بننے کا شیق غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو بھی تم اس کی اطاعت کرو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ امامت یا قیادت کسی کی شکل اور صورت کے ساتھ وابستہ نہیں اس کی قابلیت کے ساتھ ہے حضرت عسامہ کے بارے میں جانتے ہیں کون تھے جی ہاں عسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے ان کو کتنی سال کی عمر میں امیر بنایا گیا تھا تقریبا سترہ سال کی عمر تھی اٹھارہ سال کی اس لشکر میں کون کون شامل تھا حضرت ابو بکر شامل تھے حضرت عمر شامل تھے کبار صحابہ شامل تھے اور وہ ایک ٹینی نیجر قائد تھا قائد جگہ کہ اس میں فرق بھی آ جائے گا یہ نہیں کہ صرف حافظ قرآن دیکھا جائے کہ وہ بھی لشکر کا قائد بن جائے خواہ اس کو تلوار اٹھانی نہ آتی ہو مراد اس سے یہ ہے کہ عمر میں چھوٹا ہونا یا قد میں چھوٹا ہونا یا پھر شکل صورت میں مختلف ہونا یہ کیا ہے یہ میار نہیں میار ہے قابلیت جب تک مسلمان اس اصول پہ قائم رہے وہ آگے بڑھتے رہے ترقی کے لئے بہت ضروری ایک شخص جسے ڈرائیونگ آتی نہ ہو اگر اس کو بس پہ بٹھا دیا جائے تو کیا ہوگا ایکسیڈنٹ کرے گا تو اگر ایک ملک کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیا جائے ایک ادارہ کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیا جائے پڑھانے کی جگہ پر کسی ایسے بندے کو بٹھا دیا جائے تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا تو ہم سب کو ان احادیث سے صرف ایک محدود سا سبق حاصل کرنی کی ضرورت نہیں ایک بڑے ذہن کے ساتھ ایک وسی ذہن کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں رسول اللہ نے فرمایا اس امام کی نماز قبول نہیں ہوتی جس پر لوگ بوجہ اس کی بدعات جہالت و فس وغیرہ کے ناراض ہوں یعنی جس سے لوگ ناراض ہوں اور اسے امام بنانا پسند نہ کرے اس کی تو نماز بھی نہیں ہوتی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیسی بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑی جب آپ عورتوں کی صرف میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس در سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں پھر تو کیا عورتوں پر جماعت سے نماز پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا فرض تھا کوئی فرض نہیں تھا لیکن کیا تھا رخصت تھی اجازت تھی اب اس اجازت کے ساتھ اگر وہ آگئی ہیں تو ان کو عزت دی جاتی تھی ان کے حقوق کا وہاں بھی خیال رکھا جاتا تھا جہاں ان کے لئے کچھ لازم نہیں تھا لیکن وہاں بھی ان کی ریائت رکھی جاتی اور صرف ان کی نہیں ان کے بچوں کی بچہ رو رہا ہے اور بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو رہی یعنی کس قطر آپ صلی اللہ علیہ سلم عورتوں کے حقوق کی اور بچوں کے حقوق کی ریائت کرنے اپنے مخصوص مسائل یا پرابلمز میں گھرے ہونے کی وجہ سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کیا حقوق ہیں اس وقت مغرب میں تو جو معذور افراد ہیں چاہے وہ کسی بھی معذوری کا شرکار ہیں ان کے لئے ہر طرح کی سہولت مہیا کی گئی حتی کہ تفریق گاہوں میں پارکس میں سکولز میں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بیسٹ پارکنگ کا ایریا ہوتا ہے کسی مال میں شاپنگ ایریا میں یا کسی پبلک پلیس میں جو قریب ترین اچھی جگہ ہوتی ہے وہ ہینڈی کیپٹ کے لیے مخصوص ہوتی اس پر نشان لگے بھی ہوتے کہ یہاں اور گاڑی بھی پارک نہیں کر سکتا مخصوص قسم کی کرسیاں بنی ہوئی ہوتی ہے مخصوص ادارے بنے ہوتے جہاں انکو تعلیم دی جاتی ہے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ مجھے جانے کے اتفاق ہوا ٹرونٹو ڈاؤن ٹاؤن میں وہاں پر بہت ہی بلڈنگ تھی جب اس کی انٹریس میں ہم داخل ہوئے انفرمیشن کے لیے تو انفرمیشن ڈسک پر نابینہ لڑکی کڑی تھی وہ محض اپنے شاید بریل سے یا اپنی مخصوص چیزیں مخصوص جگہوں پر رکھنے کی تربیت لے کر وہ ہر آنے جانے والے کو انفرمیشن بھی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا مطلوبہ کارڈ یا کاغذ یا جو بھی چیزیں وزیٹر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو دے رہی تھی اب آپ خود سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نابینہ امام بنے اور وہاں انفرمیشن ڈسک پر ایک نابینہ شخص کھڑا ہے کیونکہ انفرمیشن مزاق کرتا یا ہستا یا اس کو بیکار چیز سمجھ کے پھینک دیتا تو اصل ہے کسی بھی قوم کی سوچ کیا ہے انسانی ہمدردی کیا ہے محمد بن حنبل کے بارے میں پڑھ کر تو یقین کریں مجھے اپنا اتنا حقیر لگا کہ اتنا ہم لوگوں کی خیرخائی کے دعوے کرتے ہیں آج تک میں نے ایسی دعا کیوں نہیں مانگی میرے دل میں ایسی سوچ کیوں نہیں آئی کیوں نہیں ایسی سوچ آئی کیا مانگات ہونوں اگر کسی گناہ گار کہ اللہ تجھے فدیہ چاہیے تو اس فدیہ میں مجھے لے لے ہم میں سے ہے کوئی عملی طور پر ہینڈی کیا تڑپ ہے ہمارے دل میں کیا خیر خائی کا منصوبہ ہے کسی کی مدد اور کسی کی خدمت اور کسی کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے کیسا دل ہے ہمارے اندر کچھ نہیں ہے صرف باتیں ہیں اور دعوے ہیں تو حقیقی معنوں میں یہ ساری مثالیں جو آج محذب دنیا میں ہو رہی ہیں یہ اسلامی تاریخ میں موجود ہیں ہم اس تاریخ پر فخر تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے آئمہ اکرام ایسے تھے لیکن ہم کیا ہیں یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی کوئن سے تعلق ہے یا ہمیں بھی ان کے طریقوں پر چلنا جب ہم سراط اللذین انامت مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کہ انامت ہے کون تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایک معذور کو بھی اسلام میں بے حد عزت دی گئی ہے اور اس کی صلاحیت کے مطابق اگر اس کے اندر قابلیت ہے اور ظاہر ہے کہ قابلیت تو پیدا کرنی پڑے گی عبداللہ بن امی مکتوم امام جب بھی بن سکتے ہیں جب وہ قرآن جانتے ہوں جب ان کے پاس علم ہو آج تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ ایک نابینا شخص آڈیو کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے اتنا کچھ سیکھ سکتا ہے کہ ساری کتابیں پڑھ کر ریکارڈ کر دی جائے کسی بھی قسم کی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے انگلیوں سے پڑھنے کا بریل کا طریقہ اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا اسی طرح اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کو ایسے افراد کی ریائت کرنی ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ان کے ساتھ خیرخواہ کرنی اور ان کو آگے بڑھانا بہرحال ہینڈی کیپ ہونے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ایک عورت ہے اس کا بچہ چھوٹا ہے اب وہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ بچہ اس کو روک رہا ہے نیکی کے کام میں یا خیر کے کام میں شریک ہونے سے تو ایسے میں مہارے بچے چھوٹے تم کیا کرو گھر بیٹ جو اب بچے چھوٹے کوئی جرم تھوڑی ہے ہاں طریقے سوچیں نہ کہ چھوٹے بچے والی ماں کو آپ پیچھے کر دیں طریقہ سوچیں کس طرح مدد ایک نہیں طریقہ دوسرا دوسرا نہیں تیسرا بہرحال لمبی نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واز میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا لمبی نماز پڑھانے والوں پر اس دن دیکھا آپ نے فرمایا تم لمبی نماز پڑھا کر لوگوں پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ اس لیے کہ ان مقتدیوں میں ضعیف بوڑے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں یعنی ایک نارمل سائز کی نماز ہونی چاہیے نہ اتنی چھوٹی کہ وہ پتہ ہی نے چلے کہ نماز پڑھی کہ نہیں اور نہ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھنی تو خود تنہائی میں نوافل کی شکل میں پڑھو لیکن امام کو دوسروں کو لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے حضرت عثمان بن عبیل عصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی آخری وسیعت یہ تھی جب تم لوگوں کی امامت کرو تو ان کو نماز ہلکی پڑھاؤ کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے مریض کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں کون کون ہوتے ہیں بوڑھے مریض کمزور اور کام کاج والے اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو یہ ہے طریقہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی اس حدیث سے انڈائریکٹ مطلب یہاں سے کیا ایک اور پتہ چل رہی دوسرا مطلب یہ ہے کہ بوڑے کو بھی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے جی ہاں اور مریض کو بھی جماعت میں شامل ہونا چاہیے کمزور کو بھی کام کاج کرنے والوں کو بھی ان سب کو مسجد حاضر ہونا چاہیے کیونکہ عموما کوئی ہمیں کام پڑھ دیں بیماری آجائے کمزوری آجائے سب سے پہلے کیا چھوڑتے نماز اور باجماعت کی تو ویسی چھٹی ہے ہماری تو یہاں پر کیا بتا جا رہا ہے کہ یہ بھی شریک ہو اور امام کو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہلکی پڑھاؤ کیونکہ یہ بھی بیچوں موجود ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ امام تم لمبی کرو اور ان سب کو گھر بھگا دو ہلکی نماز کہ یہ مطلب نہیں کہ رکوع سجود قوم اور جلسے کو درہم برہم کر کر رکھ دیا جائے پتہ نہ چلے کہ اللہ اکبر اٹھنے کی یا بیٹھنے کی واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور تمانیت کے بغیر افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو لیکن لمبے کا مطلب بہت طویل نہیں کہ جیسے نفلی نماز ہو نماز میں سکون حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے کہا بینما نحن نسلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع جلبتا فقال ما شأن کم قال استعجلنا اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے انہوں نے عرص کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو جب تم نماز کو آؤ تو آرام سے آؤ جو نماز تمہیں مل جائے یعنی جو پالو پڑھ لو جو فوت ہو جائے اس سے بعد میں پورا کر لو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے کیا سیکھا آپ نے اس حدیث سے جی ہاں یعنی ایک مسلمان کی شخصیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کام کا انداز کیا ہوتا ہے وہ ایک بھگدر مچانے والا اور ہر وقت پینکی کرنے والا نہیں ہوتا ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے جلدی کرو اٹھو بیٹھو ادھر ہو جاؤ چلو سو جاؤ جاگ جاؤ یہ طریقہ نہیں ہوتا اور مائیں گھروں میں یہی کچھ کرتی ہیں ایک طوفان برپا کیے رکھتی ہیں جس کی وجہ سے بچے عموما ماں سے بیزار رہتے ہیں یہ بہت کامن مرض ہے عورتوں میں یہ جذباتی ہوتی ہے ابھی ایک ہی جملے میں دس انسٹرکشن دے دیں گی بچہ ماں دیکھتا رہے گا مکرم یہ چیز ارگنائزیشن کو بھی شو کرتی ہے کہ پہلے سے سارا کچھ پلان ہے تیار ہے ایک اور بات جو آپ نہیں سیکھ رہے اس حدیث سے اور وہ ہے آپ تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے خواہ کوئی غلطی لوگوں کی نماز کی اندر آپ کو پتہ چلتی تھی تو نماز کے بعد بھی اس کی خبر لیا کرتے تھے اس کی ایک اور مثال بھی ہے یہ یاد ہے ایک اور موقع پر بھی کچھ ایسا ہوا تھا آپ نماز پڑھا رہے تھے ایک شخص نے پہلے سلام پیر کے اٹھ کہنے لگا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ اور باقی کسی پہ نہ کر یہ کہ چلتا بنا سنیوگی حدیث آپ نے صاحب نے فرما ہے کہ یہ زیادہ بہکا ہوا ہے اس کا اونٹ اس نے کیا کہا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مربی ہیں یعنی آپ ماں ہیں یا آپ استاد ہیں یا آپ کہیں پر بھی ذمہ دار ہیں تو تربیت کا کام صرف اس کرسی پہ بیٹھ چند کہانیاں سنانا نہیں ہے عام حالات میں لوگوں پر نگاہ رکھنا کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے اور اس کے مطابق اس چیز کو سمار اور اصلاح کرنا ہے حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو لہذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو یعنی نماز کا انتظار بھی نماز کا ہی حصہ بن جاتا ہے اماموں پر وبال یعنی جہاں امام بننا بظاہر بہت معزز کام نظر آتا ہے اور بہت عجر اور ثواب کا باعث بھی ہے کہ امام کی پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں ان کی نماز کا ثواب بھی امام کو ملتا ہے ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ لیکن اگر امام غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا یا اس کا وبال بھی بہت سخت ہے یعنی امامت بہت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اماموں نے نماز اچھی طرح پڑھائی تو تمہارے لئے بھی ثواب ہے اور ان کے لئے بھی ثواب ہے اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی تو تمہارے لئے ثواب ہے ان کے لئے وبال ہے یعنی اگر کوئی کمی کتاہی امام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے لیکن تم پر اس کا اثر نہیں پڑے گا گویا اگر امام کی نماز نابی ہو اور پیچھے مقتدی درست نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی امام بغوی فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا یاد ہے یعنی اس نے نماز پڑھا دی پھر اس کو یاد ہے اوہو میرا تو وضوی نہیں تھا اب وہ ساری مسجد کو نہیں کہے گا کہ تم بھی دوبارہ نماز پڑھو وہ تو با وضو تھے اور ان کی اپنی نیت اور نماز ان کی نماز ہو گئی ہاں امام وہ اپنی نماز دوبارہ لٹائے گا خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یعنی جان بوجھ کے یا الہ علمی کی بنیاد پر اس کو خیال ہی نہیں تھا نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف مو پیرے یعنی سلام پیرنے کے بعد پیچھے کو پلٹ جائے یعنی اپنے مقتدیوں کو دیکھے ان کی طرف پیٹ کھر کے نہ بیٹھا رہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نماز پڑھ چکتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی داہنی طرف سے مڑتے تھے یعنی جب پیچھے کو پلٹتے تو دائیں جانب سے گھومتے حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے یعنی دونوں طرح سے جائز ہے صرف ایک ہی چیز کو مقرر نہ کر لو معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے کبھی بائیں طرف سے مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کام دائیں طرف سے کیا جانا پسندیدہ ہے حضرت براہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو یعنی پہلے ہمیں دیکھیں گے اور پھر مڑیں گے اور یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کی توجہ دائیں طرف آٹومیٹکلی زیادہ جاتی پڑھاتے بھی امام کی اقتداء کے احکام اقتداء کا کیا مطلب ہے پیروی کرنا حضرت ابو حرارہ امام سے پہلے ادا نہ کرو اس سے آگے نہیں بڑھو جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو یعنی امام نے اللہ اکبر کہہ لیا تو بعد میں آپ اللہ اکبر کہیں گے دل میں اور جب امام رکوع کرے تم اس کے بعد رکوع کرو اور جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہ ربنا لک الحمد کہو حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پس جب آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم آپ کی پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے اس وقت تک تمام صحابہ کھڑے رہتے کیا سمجھ میں آئے مثلا آپ کھڑے ہو آپ کے پیچھے والی لڑکی بھی کھڑی ہو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ ان کو پالو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں آپ رکو کریں نہیں آپ لوں کا جھکیں اور سر سیدھا رکھیں نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں اور جھکو اور جھکو اس لی کہ رکو جھکنے کا نام ہے آپ کی کمر سٹریٹ نہیں ہے سٹریٹ کریں کمر یوں ہونی چاہیے سیدھی کبھ نہیں نکلا ہو نہیں ورنہ کبھڑے ہو جائیں گے نماز ہماری کمر ہی تو سیدھی رکھتی ہے سٹریٹ کھڑے ہوتے پھر اس کے بعد رکو بلکہ سٹریٹ کمر کے ساتھ حتی کہ گردن جو ہے وہ بھی کمر کے برابر ہو پھر اب دوبارہ کھنے شاہوش اب ٹھیک ہے اب آپ اللہ حکبر کر کے نیچے جائیں سجدہ اگلا شخص سجدہ میں جب سر رکھ چکے گا تو پچھلا شخص نیچے جانا شروع کرے گا یہ نہیں کہ امام سے پہلے سجدہ کر بڑھ جائیں بہت دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے خود اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ میں اذکار کر کے اور تعدیل کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے تو جو لوگ سٹل نہیں ہوتے وہ امام سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتے آپ ابھی ہافوے میں ہوتے ہیں لوگ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں تھی طریقہ درست نہیں دوبارہ اس حدیث کو دیکھئے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے اس وقت تک تمام صحابہ کھڑے رہتے کوئی پیٹ تک نہ جھکاتا یعنی اتنا کھڑے رہتے کہ کوئی پیٹ بھی نہیں جھکاتا تھا صرف اتنا نہیں ہوتا تھا کہ سجدے میں پہلے نہ پڑے جھکنے ہی نہیں شروع کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں امام سے پہلے نہ رکو کرو نہ سجدہ اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو یعنی نہ پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو یعنی کوئی بھی کام امام سے پہلے نہ کرو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالی امام سے پہلے اٹھنے والے کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دے یعنی اس کی شکل مسخ کر دے اور اگر شکل نہ بھی مسخ ہو تو گدھا کس گدھا سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا وہ نہ آنکھیں کھول کر رکھتا ہے اور نہ کانوں سے متوجہ ہوتا ہے کسی آواز کی طرف بس وہ جس دھن میں ہوتا اسی میں چلتا چلا جاتا ہے وہ تیش دہ راستوں پر دوسروں کو اندھا دھن فالو کرتا جاتا ہے تو ایسا کرنا دراصل ہماکت اقل مندی قسم ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے کام کرے تو جو شخص نماز میں اتنی بھی توجہ نہیں کرتا کہ اس کو کس وقت جھکنا ہے امام کی پیار بھی کس طرح کرنی ہے رکوع میں کب جانا ہے کھڑے کب ہو سجدے میں کب جانا ان پڑھ لیتے اللہ کی عبادت ہی تو تھی یہ اتنے ڈسسپلن کے ساتھ نماز کیوں سنس اف رسپونسبلیٹی اور کیا پیدا ہوتا ہے امیر کی اطاعت پیدا ہوتی ہے جذبات کا کنٹرول آتا ہے اور کیا آتا ہے شعور بیدار ہوتا ہے یعنی انسان اگر آنکھیں کھلی نہ رکھے اور دھیان نہ رکھے نماز میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر سٹیپ کو صحیح طور پر امام کے پیچھے کرے یا فالو کرے اگر بے خیالی میں اس نے آنکھیں بند کی ہی ہیں نماز میں اس نے سنا امام نے لاق برقیدی نہ دیکھا نہ بھالا نڑام سے نیچے تو یہ گتے والا کام ہے نا بے سوچے سمجھے نیچے جا پڑنا اقل مند شخص ایسا نہیں کر سکتا وہ تو چکنہ ہے الیرٹ ہے پوری طرح کیرفول نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے ہر سٹیپ میں کانشس رہنا ہے اس طرح انسان ایک سٹیپ بھی بے سوچے سمجھے نہیں کر سکتا اگر وہ صحیح معنوں میں اقتداء کرے تو یہی تو احتیاط ہے اسی کا نام تو تقوی ہے اور یہ دن کی پانچ نمازوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے اپنے وقت پر کرنا ہے نہ پہلے اور نہ بارد میں